اب آتا ہے ٹاپک نمبر بی جو ہے لینڈ اینڈ پیپل اف پاکستان پاکستان کا جو لینڈ ہے وہ ایک مطلب کی اس کی جوگرافی، سوسائیٹی، کلچر اور اس کے نیچر ریسورسز، اگری کلچر، انڈسٹری اور ایڈکیشن اوورال جو چیزیں ہیں وہ اس میں آتی ہیں پاکستان کی جو جو گرافی ہے کیونکہ یہ ایک ڈائیورس کنٹری ہے جس کی جو گرافی کا جو لینڈسکیپ ہے وہ ماؤنٹین رینجز پر ڈپین کرتا ہے مطلب اس کی بہت زیادہ ماؤنٹین رینجز پائی جاتی ہیں پلینز پائی جاتے ہیں ڈیزرٹز اور کچھ کوسٹل ایریاز جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں سوسائیٹی پاکستان کی کیسی اور اس کی کلچر اس کا سوسائیٹی جو ہے وہ مختلف یا یہ کہا جائے کی ملٹی کلچرل کنٹری جو ہے وہ پاکستان ہے اس میں بہت زیادہ کلچر کی پیپلز پائی جاتے ہیں جن میں اوور آل کہا جائے تو ٹوہنڈی ٹوئنٹی ملین کی جو ہے وہ اس کی پاپلیشن میں کلچرز پائی جاتے ہیں پھر ہے اس کے نیچرل ریسورسز کون سے ہیں نیچرل ریسورسز میں جو ہے وہ پاکستان کے پاس کول، اوائل، نیچرل گیس اور کچھ منرلز ہیں جس میں سے کوپر، گولڈ اور آئے رہن ہیں اور اس کے بعد جو ہے اگری کلچر کو ہم نے بتانے ہیں پاکستان کا جو ہے اگری کلچر 40% ورک فورج جو ہے وہ ایک آنمی کی اگری کلچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس کی کانٹریبیشن اوورال اگر کہا جائے تو 25% آف دی کانٹریز جی ڈی پی جو ہے وہ اگری کلچر پہ لگائی جاتی ہے پھر ہے انڈسٹریل سسٹم پاکستان کا پاکستان کا جو انڈسٹریل سسٹم ہے جس میں سے ٹیکسٹائلز کمپنیز اور ٹیکسٹائل کے انڈسٹریز اور اس کے علاوہ سی میڈ اور کیمیکلز کچھ میڈے کیمیکلز جو ہیں وہ ایک آنمی کے لیے کچھ جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کرتی ہیں پھر آتا ہے آپ کا ایڈوکیشن پاکستان کی ایڈوکیشن پہ جو ہے پہلے تو بہت زیادہ کم کام ہو رہا تھا لیکن اب جو ہے وہ کی پراریٹی ایوری کانٹری کے لیے ایڈوکیشن ہوتی ہے پاکستان نے بھی اس کو کی پراریٹی بنایا ہے اور گورنمنٹ نے بھی کچھ ایفرٹس کی ہیں جس میں سے جو ہے فری گورنمنٹ اسکولز بنایا جائے ہیں گورنمنٹ اسکولز بنایا گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بائیومیٹرک سسٹم بھی رکھا گیا ہے اور سٹرکنس بھی کی گئی ہے ایڈوکیشن سسٹم پر بھی اور اس کے علاوہ جو ہے سلولی گریجولی جو ہے وہ لیٹریسی ریٹ جو ہے وہ انٹریز ہوگا ٹھیک ہے پھر ہے پاکستان کے جو ہے کچھ ریجنل سنیریوز چینج ہو رہے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ رائز آف چائنہ ہو رہا ہے چائنہ جو ہے اس رائز ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی جو ہے اس کے بہت زیادہ جیسے کہ کومن پروجیکٹ جو ہے اس کا چل رہا ہے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور جس کو سی پیک ہم کہتے ہیں اس پروجیکٹ میں جو ہے وہ انفرسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے اور پاکستان کی ایکانومی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انرجی کے پروجیکٹس جس کو جو پاکستان کے بہت زیادہ پرابلنس جو ہے وہ اس کو کم کرے گا پھر آتا ہے ایوالوینگ ریلیشنز ویڈی یو ایس یو ایس کے ساتھ جو پاکستان کے ریلیشنز ہیں اس کی ٹینشنز ہیں جو ہے وہ ٹائم بینگ کے حساب سے کم زیادہ جو ہے وہ ہو رہا ہے جیسے جیسے لوگوں کو شعور آتا جا رہا ہے تو یو ایس جو ہے وہ 9-11 کے واقعے کے بعد پاکستان کے جو ہیں ریلیشنز یو ایس کے ساتھ تھوڑے سے کبھی کبھار کم بھی مطلب کی صحیح بھی ہوئے کبھی خراب بھی ہوئے اور اس میں مین جو ریزن تھا وہ افغانستان کا جو تھا وہ بینجر سورس تھی جس کی وجہ سے ان کے ریلیشنز جو ہیں وہ اوپرنی چھو رہا ہے کبھی کبھار کوپریشن کے ساتھ مطلب کی کوپریشن کے ساتھ پاکستان اس کے ساتھ یو ایس کے ساتھ ریلیشنز ٹھیک بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی ڈس اگریمنٹس جو جس میں کاؤنٹر ٹیروریزم پولیسیز تھی وہ بھی ان کی وجہ سے بھی ریلیشنز جو ہیں وہ خراب ہوتے جاتے ہیں بہرحال شپس ان ریجنل پاور ریجنل پاور میں بھی شیفٹ آتے گئے جس میں جو ہے وہ پاکستان بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ابھی جس طرح سے جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ رائز کر رہا ہے از ار ریجنل پاور اور جو چائنہ جو ہے وہ گروئنگ انفلنس ہے اس کا اوورال ورلڈ میں اگر کہا جائے کہ وہ ایکنومک پاور بھی ہو رہا ہے اور وہ ورلڈ کی جو ڈائنیمکس ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں تو اس میں پاکستان کے لیے بھی ایک ہے شیفٹ لینا اس کو چاہیے کہ وہ ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر جو ہے اپنی ڈیولپمنٹ پہ جو ہے وہ گوھر کرے اور اس پہ کام کرے پھر آتی ہے کہ ریجنل سیکیورٹی چیلنجز جو ہے وہ پاکستان کو کس طرح سے افیکٹ کر جس میں سے سب سے پہلا جو امپیکٹ ہے سیکیورٹی چیلنجز میں پاکستان کو ٹیروریزم اور انسرزنس انسرزنسی ان ایٹس ویسٹرن پروینسز جو ہیں ان کی طرف سے ہوئی اور کروس بورڈر ٹینشنز جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ جو ہیں یہ ساری ریجنل چیلنجز جو ہیں وہ پاکستان سیکیورٹی چیلنجز جو ہیں وہ پاکستان کو فیس کرنی پڑی